السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفادم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنکا لعلا خلق عظیم ناظرین کرام وصامعین کرام اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جہاں پر اپنے حقوق کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا وہی پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حقوق العباد کی اہیت کو بتلاتے ہوئے اللہ نے بندوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ دنیا کے اندر کس طریقے سے رہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے زندگی بسر کرے رہنا سہنا بات چیت کرنا یہ ساتھی چیز ہے قرآن کریم کے اندر جگہ پر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْءٌ وَبِلْوَالِدِ الْحِسَانَةً کہ اللہ رب العالمین کے عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اپنی والدین کے ساتھ خسن سلوک کرو وَبِدِ الْقُرْبَ وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صاحب کے اندر رشتے داروں کے ساتھ قریبیوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ گاؤں کے باہر رہنے والوں کے ساتھ یہاں تک کی دنیا کے اندر جترچ تمام انسان ہے انہوں انسانوں کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ برداؤ کرنے کا حکم دیا کہ ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا اور سینا چاہیے اچھے اخلاف کے ساتھ اچھے قدار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان ہو وہے مسلمان میں سب سے بہتر مسلمان وہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من سلیم المسلمون من لسان ہے ویڑی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے سب سے افضل مسلمان ہیں آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ہے مسلمانوں کا اخلاق بد اخلاق ہو چکا ہے اسلام نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کے لوگوں کے ساتھ برطاو کرنے کا حکم دیا تھا اور جس طریقے سے اسلام نے ہمیں اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اس طریقے سے آج مسلمان نہ رہ کر کے بد اخلاق بن چکا ہے آج مسلمانوں کا خیر کر درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے آج مسلمان جب بات کرتا ہے تو اکثر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن کے ماننے والے محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں آج وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے اسلام کے ماننے والے یہ دعویٰ کرنے والے اپنے زبان سے کیا کیا باتیں بتاتے ہیں کیا کیا زبان سے گندی چیزیں نکالتے ہیں گالی گلوز دینا لوگوں کو برا بھلا کہنا اپنے ہاتھ سے کس طریقے سے معصول لوگوں کے ساتھ ساتھ کھلوال کرتے ہوئے نہیں یہ مسلمان ہیں اپنے آپ کو پیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری اسلام نے ہماری شریعت نے کیا ہمیں یہی حکم دیا مسلمانوں اعباد یاد رکھو اسلام کے ناماننے والے ہمارے اور آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے اور ہمارے اور آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد ہمارے اور آپ کے عمل کو دیکھنے کے بعد تب وہ کہیں گے کہ اسلام یہی ہے آج یہی ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اسلام اس کو نہیں کہتے ہے اسلام یہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے منمانی کام کر رہا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلم کا ماننے والا ہو لیکن اصل مانے میں وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے ہمارے اسلام نے جو شکم دیا ہے اگر ہم اس پر عمل کرے اس کو پورا کرے تو اللہ کے قسم یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسلام کے نامانے والے اسلام کے دشمن ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ہمارے کرکٹر کو دیکھ کر کے خود بخود اسلام کو قبول کرتے ہوئے ہیں کرتے ہوئے ہیں نظر آئیں گے انشاءاللہ لیکن ہم اپنے اخلاق کو صحیح صحیح ہمارے اخلاق اور کردار کو صحیح کرنے کے ذکر ہمارے نبی آپ کے نبی تاجیدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا آپ کا کردار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق کا یہ عالم ہے مسلمانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق کی وجہ سے آپ کے کردار اور آپ کے قرائکطر کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہیں کر بلاتے تھے آپ کو صادق کہیں کر بلاتے تھے محمد نہیں کہتے تھے آپ کے نام سے آپ کو نہیں فکارتے تھے بلکہ آپ کو امین اور صادق یعنی سچا اور امانت دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان دار امانت دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا لوگ کہتے تھے آپ کے اخلاق اور جب آپ کو نبی باگیا جب آپ کو پیغمبر اور نبوت کا تاج مہنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ حب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دی آپ کو جب قرآن دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا وَإِنَكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے اخلاق والے ہیں اے نبی آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور جب آپ طائب کے لوگوں کے درمیان گئے آپ طائب کے اندر جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائب کے لوگوں کی کہا یا ایوہ ریناس قولو لولا الہ الا اللہ تفلے ہو اے لوگو کہہ دو اللہ یہ کہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں توحید کی دعوت دے رہے توفلے کو کامیاب ہو جاؤ گے اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ خیر اللہ کے عبادت سے بچو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھانا نہیں مانگا تھا چندہ نہیں مانگا تھا ان کو اپنا میمان بنانے کے لیے نہیں کہا تھا آپ کو گالیاں نہیں دیتی برا بنا نہیں کہا تھا بلکہ آپ نے کہا تھا اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ توحید کی دعوت دیتی اللہ کی طرف بلایا تھا طائب کے لوگوں نے طائب کے سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آو با آشوں کو بدماشوں کو لگا دیا وہ بدماش وہ گلی کوچھوں کے لفقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے وہ بچے وہ بدم اجود طائب کے اندر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے تائب کے گنیوں میں آپ کو دوڑایا جا رہا ہے آپ کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا اور آن کے سر سے خون بینے لگا جوتے میں جم گیا اتنا خون آپ کے سر سے نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی جا رہا تھا آپ کو پتھروں سے مار بھی رہے تھے اور آپ کو کہہ رہے تھے تو پاگل ہے تو دیوانہ ہے تو مجنوب ہے تو جادوگر ہے مار بھی رہے اور آپ کو بھرا بھلا بھی کر رہے تھے لیکن اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہو اللہ نے کہا جبرہین جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو آئے جبرہین جاؤ آسنان سے منتریوں کی ٹولی لے لو فرشتوں کی ٹولی لے لو اور جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو حضرت جبرہیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش پر سانے والا فرشتہ ہے آئے نبی پہاڑ کا کمپرولر ہے اے نبی یہ ہواوں کو چلانے والا فرشتہ ہے اے نبی اگر آپ اپنے زبان سے ہاں کہہ دیں آپ اجازت دے دیں تو ابھی کہ ابھی فوراں تائف کے لوگوں کو اس دنیا سے ان کا نام و نشان بٹا دیا جائے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے ان کو برباد کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اے جبرائیم نہیں یہ ایسا میں کرو اللہ مہدی قومی فإنہم لا يعلمون آسمان کے طرف نظر دوڑائی اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنے لگے اللہ مہدی قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ یہ میری قوم نہیں جانتی ہے اے اللہ تجھ سے حجاج دائد دے دے اے اللہ میں نبی ہوں میں پیغمبر ہوں اے اللہ میں تیرا رسول ہوں یہ میری قوم نہیں جانتی ہے تو اس کو ہدایہ دے دے اللہ کیا بیس اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ستایا گیا لیکن آپ نے بددعا بھی نہیں کی دعائیں کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے اجازت دے 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 آپ کو آتھورٹی پاور تھی آپ کے پاس لیکن آپ نے ہا نہیں کا اجازت میں دی یہ آپ کا خلاف خلاف کیا ہے ہم اور آپ ہوتے تو تک کہتے ہیں ہاں جاؤ جاؤں مارا ہے ان لوگوں نے مجھے پتھروں سے مارا ہی تنا مارا ہی تنا مارا ہے خون بینے لگا بے ہوش ہوگئے جاؤ نیست و ناموت کا وہ برباد کا وہ ہم اور آپ اور آپ تو یہی کہتے ہیں لیکن اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کیا ان کو برباد کرنے کا حکم نہیں دیا ہمارے اور آپ کے قیرے کرکے کا یہ عالم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ عالم ہے کہ آپ اس میں اس طریقے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کا اس طریقے سے دشمن بن چکا ہے کہ چاہے دو بھی گھاں جائے چار بھی گھاں پھر بھٹ جائے لیکن تجھ کو برباد کرکے ہی رہی دیں یہ ہمارے اور آپ کے پیر پھر کا عالم ہے ہمارا اور آپ کا یہ اخلاق ہمارا اور آپ کا یہ اخلاق بد اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس طریقے سے نبی کی باتوں کو اس طریقے سے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے دشمن خود بخود اسلام لے آتے تھے آپ کے کرکٹر کو آپ کے کردار کو دیکھ کر آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا تلواروں کے زور سے اسلام پھیلا یہ لوگوں کا دعویہ ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے لیکن اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلام اگر پھیلا ہے کسی چیز سے تو وہ اچھے اخلاق سے اچھے کردار نبی نے اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کے صحابہ نے دنیا کے ساتھ سے وہ اخلاق پیش کیا وہ کردار پیش کیا کہ لوگ خود بخود اسلام کے حدر داخل ہوتے چلے گئے لیکن آج مسلمانوں کا اخلاق اس طریقے سے نہیں رہا جو مسلمانوں کے اسلاف کا تھا جو ہمارے اور آپ کے نبی کا تھا جو ہمارے اور آپ کے صحابہ کا تھا وہ اخلاق آج ہمارے اور آپ کے دندر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے کردار کو صحیح کریں کرکٹر کو اچھا کریں آج ہمارے زندگی کے اندر نرمی چاہیے سختی نہیں چاہیے آج ہمارے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر کے آج مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے مسلمان جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں اپنے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں معصوموں پر ظلم کرنا قتل کرنا ان کو گولیاں ان پر چلک چلک تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے حقیقت میں آئے لوگوں یہ اسلام نہیں ہے نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے نہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے بلکہ اسلام ہمیں اور آپ ہمیں اور ہم تمام لوگوں کو تمام انسانوں کو ہائی چارے کا پیغام دیتا ہے ہم تمام لوگوں کو لوگوں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارے مدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ آپ جب فتح مکہ کے وقت مکہ کے اندر داخل ہوئے آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے آپ کے ساتھی ہیں آپ کے پاس کا ورثی اتھارٹی تھی کہ آپ کو مکہ کے اندر جن لوگوں نے مارا تھا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا آپ کے ساتھیوں کو ستایا تھا آپ ان سے بدلہ لے لیتے آپ کے صحابہ یہ چیخ چیخ کر کر رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے لیکن نبی نے ان کے دردیان یہ فرمایا کہ اے لوگوں آج بدلے کا دن نہیں ہے آج انتقام کا دن نہیں ہے اے میرے چچا حمسہ کو مارنے والی اے میرے چچا حمسہ کے قلجے کو چبانے والے ہندہ جاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اے بلال کو ستانے والوں اے میرے ساتھیوں کو ستانے والوں اے میری بیٹی زینب کے قاتل جاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا لا تصریب علیہ تم اليوم ادھر انتوں مطلقا اے لوگوں جاؤ میں نے تم سب لوگوں کو معاف کر دیا در گزر کر دیا تم سب آزاز ہو یہ نبی کا خلاف تھا یہ نبی کا کیرکٹر تھا پھر اس کے بعد لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے آئے قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پیت کر رہے تھے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے یہ کیرکٹر نبی نے پیش کیا لوگا تھے آج ہمارے کیرکٹر کا یہ عالم ہی مسلمانو اگر کوئی ایک گالی دے دے اس کے بدلے میں ہم دسگالیاں دیتے ہیں اگر کوئی ہمیں ہمارے اوپر زیادتی کر دے فوراں مخدمہ شروع ہو جاتا سال دو سال چار سال پاس سال ہمارا تارگیت ہمارا زندگی کے اندر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر فلاں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے غلط کی ہے میری بیادمی کی ہے میری بیعزتی کی ہے تو آج لوگوں کا کیرکٹر ایسا ہے کہ چاہے ایک بھی گہا چاہے دو بھی گہا چاہے ممبئی کے اندر کوئی دکان بھی جائے لیکن اس کو بربار کر کے ہی رہی تھے یہ ہمارا زندگی تھے اور قرآن کریم نے ہم مسلمانوں کو ہم تمام لوگوں کو یہ حکم دیا ادفع باللتی ہیا احسن فائد اللذی بینکا وبینکو عجاوتوں کہ انہو ودیون حمیب کہ اے لوگوں اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے بھلائی کا بدلہ برائی نہیں ہے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سینجو حسن سلوک کو اس کے ساتھ ساتھ اگر تم ایسا کروگے تو دشمن خود بخود اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا دشمن خود بخود تمہارا دوست بن جائے گا یہ قرآن کا حکم مسلمانوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا حدیث ابو دعوت کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ حسن سلوک ہے حسن اخلاق میزان میں سب سے بھاری ہوگی حسن اخلاق کی اہمیت ہے یہ فضیلت حسن صلی اللہ علیہ وسلم میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حقوق کو پورا کریں اللہ کو راضی کریں وہی پر ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسط کرنی چاہیے کل خیامت کے دن اگر ہم یہ کرتے ہیں تب ہی کامیاب ہو پہنگے نہیں تو ہی ناکام ہو جائیں گے اگر آدمی حقوق اللہ میں کامیاب ہے اور حقوق العباد میں ناکامیاب ہو گیا تو کل خیامت کے دن ہمارے اور آپ کے نیکیوں سے کوئی فائد ملے گا آخر میں اللہ عبدالعالم سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو زندگی کے اندر حقوق العباد کی اہمیت کو سمسھتے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دعفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ